نحمدہو و نسلی و نسلیم على رسولِ القریب اما بات ہمارے قنوان کا نام ہے عباراتِ اکابر اس پر چند اصول میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں انشاءاللہ آپ کو عبارات کا مسئلہ اس سے بخوبی سمجھائے گا مولوی آمد رزا خان اور حجاج بن یوسف کی طبیعت ایک لیسی تھی مولانا یوسف ندھیانی شہید رحمت اللہ رہنے یہ اپنی یہ کتاب ہے ان کی توفہ قادیانیت اس کے جلدو میں یہ بات لکھی ہے وہ کیا وہ لکھتے ہیں کہ یہ دو صفحہ ایک سو بھتیس کہ مولوی آمد رزا خان کی زبان اور حجاج بن یوسف کی تلوار توعم پیدا ہوئی ہے جنمہ پیدا ہوئی ہے اس کو قتل کرنے میں مزا آتا تھا اور اس کو کافر کہنے میں مزا آتا تھا عادت یہ اس کی بن گئی تھی کہ کسی کے ذمہ اگر کوئی بات نہ پنتی ہوتی تو خود بخود کوئی عبارت لگا دیتا تھا وہ روتا دھوتا کہ یار میں نے تو کہا ہی نہیں کہتا نہیں وہ سب ہم نے کہہ دیا ہے آپ کو ماننا پڑے گا وہ کہتا پھر میں نے کہا ہی نہیں کہتا ہے ہم میں محقوب ہیں ہم نے آپ کے ذمہ میں یہ بات لگا دی ہے آپ نے یہ بات کہی ہے لہذا آپ مان نہیں پڑے گی آپ کو اس طرز پہ اس نے لوگوں کو کافر بنانے کے لیے یہ دھنگ اختیار کیا کہ اس نے اگر کہی بھی نہیں بات تب بھی اس نے ان کے ذمہ لگا دی کہ نہیں نہیں آپ نے کہی ہے کہی ہے بس کہی اگر کسی کی عبارت نہیں ملی تو اس نے خود عبارت بنا لی خود عبارت بنا کے اس نے کہا بس آپ کافر ہیں یہ اس کی سوچ تھی اس نے اپنی سوچ پہ عمل کیا اور امت میں اختلاف افتراق تشتت تشتت اور امت کے اندر ایک آکے رکھنا ڈال دیا کہ یہ قیامت تک اب یہ رکھنا مٹ نہیں سکے گا یہ اختلاف قیامت تک مٹ نہیں سکتا اس سارے اختلاف کی جڑت مولوی احمد رضا خانے اس پہ میں ایک حوالہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں پھر اپنے علمان کی طرح باتا ہوں کتاب چھپی ہے سوانے حیات آلہ حضرت بریلوی لکھنے والا میاں مانا شاہ قادری ہے مقدمہ پیش لفظ لکھا ہے کاری احمد پیلی بھیتی نے صفحہ آٹھ پہ اس نے لکھا ہے احمد رضا پچاس سال مسلسل میں انت کرتا رہا یہاں تک کہ لوگ ہندوستان کے دو حصوں میں تقسیم ہو گئے ایک کو کہتے تھے بریلوی دوسرے کو کہتے تھے دیو بندی تو امت کو توڑنے والا کون ہے مالی احمد رضا خان ہے اس نے فتوے ایسے لگایا کہ امت دو حصوں میں بٹ گئی ایک بریلوی کہلانے لگے ایک دیوبندی کہلانے لگے اور جناب بریلویوں نے علماء دیوبند کی تقفیر کرنی شروع کر دی اب میں آپ سے پوچھتا ہوں دنیا کا اصول ذہن میں رکھے کوئی بات کہے تو اس بات کا مطلب بھی اسی سے پوچھو یہ تو ہے امن کوئی بات کہے اس بات کا مفہوم بھی اسی سے پوچھو تو یہ امن ہے اور اگر وہ کہے میرے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں اور آپ اس کے ذمہ نہیں نہیں اس کا یہی مطلب ہے پھر فساد ملے گا اب میں آپ کو چاہتے ہو کہ مولادا یہ بھی تو بات ٹھیک ہے نہیں ہو سکتا وہ جھوٹ مول رہا ہوں میں اپنی تعیید میں اب میں آپ کو مثالیں پیش کرنے لگوں ایک شاعر تھا بہت بڑا شاعر بڑا کمال کا تھا حسد تو لوگ ہوا کرتے ہیں حسد کرنے والوں نے سوچا کہ کسی طرح اس شاعر کو گرانا چاہیے انہوں نے کہا چلو آج چلتے ہیں اس کی بولتی وہیں بات کریں گے شاعر نے اٹھ کے شیر پڑا کہتا ہے کانِ نبی میں دوہرِ یکتہ حسین ہے جب اس نے یہ شیر پڑا مقتہ پڑا تو پھر کیا تھا لوگ جی پھر وہ کھڑے ہو گئے کہتے ہیں توہین 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 لوگ نے پچھے کیا توہین کہتے ہیں یہ نبی کو کانا کہہ رہا ہے ہمارا نبی تو بڑا خوبصورت تھا یہ گستاخ نبی کو کانا کہہ رہا ہے اب بتاؤ شاعر نے یہ جو بات کہی ہے کیا اس کی بات کا یہ مطلب بڑھ رہا ہے کیا اس کے ذہن میں یہ بات ہے نہ اس کا ذہن میں ایسی بات کہہ رہا ہے نہ اس کا جملہ ایسی بات کا مفہوم دے رہا ہے یہ اس پر ظلم ہے یہ اس پر بہت بڑا ایک بربریت ہے اور اس پر اوپر ایک بہت بڑی تعمت اور اتحام ہے کہ ایک بات نہ اس کے کلم نے کہی نہ زبان میں کہی نہ دل دماغ نے سوچی وہ بات اس کے ذہن میں لگا لی اس نے فوراں بات کو پلٹا کہ چلو جائے لوگ ہیں اس نے کہا بہر نبی میں دوہر یکتہ حسین ہے وہ پیار لوگوں نے کہا کیا ہوا آپ کہتے ہیں نبی کو میں رکھ رہا ہے نبی کو میں رکھ رہا ہے اور اسی طرح شور پڑا اور وہ مشہر نہیں ختم ہو گیا اب بتاؤ یہ جو اس نے بہر کہا ہے تو یہ بہر جو سمندر ہے یہ تو اس معنی میں تھا یہ ہا تھا انہوں نے کیا کہا یہ کہہ رہا ہے کہ نبی بہر آئے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو اس نے اس کے ذمہ مفہوم لگایا ہے یہ اس کا مفہوم تھا اس کے ذہن میں بات تھی اس کے سوچ میں بات تھی نہیں نہ اس نے لکھی نہ کہی نہ اس کی بات کا مطلب یہ بنتا ہے نہ اس کے ذہن میں ہی ہے میں نے آپ کو پہلے سنایا تھا کہ ایک شخص اپنی بیوی کو والدہ ماجدہ کہتا ہے اب لوگ سوچے ہیں تو اوہی 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 یہ تو بیوی کو والدہ ماجدہ کہہ رہا ہے مولانا کے بھادرت میرا جو ہمسائیہ ہے نا وہ کوئی بے دین ہو چکا ہے کیوں بھائی یہ بیوی کو والدہ ماجدہ کہتا ہے انہوں نے اس کو ملائیا اوہ خیر تو ہے کیا ہو گیا ہے کیا حضرت تو بیوی کو والدہ ماجدہ کہتا ہے جیہا کہتا ہوں مولانا سمجھ گئے کہ کوئی مسئلہ ہو رہا ہے کہا تیری کتنی بیٹی ہیں اس نے کہا جی تین بڑی کا نام کیا ہے اس نے کہا آبدہ دوسری کا نام کیا ہے اس نے کہا فرزانہ تیسری کا نام کیا ہے اس نے کہا جی ماجدہ اس نے کہا ٹھیک ٹھیک اب نہ اس کی بات کا وہ مطلب ہے نہ اس کے ذہن میں نہ اس کے سوچ میں نہ اس کی بات میں یہ مطلب جان موجھ کے اس کے ذہن میں لگایا گیا ہے نا اس کی بیٹی کا نام ماجدہ تھا وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے والدہ ہے ماجدہ یعنی میری بیٹی ماجدہ کی والدہ ادھر آؤ میری بات سنو تو نہ اس کی بات کا یہ مفہوم بنتا ہے نہ آتا ہے نہ لکھا ہے نہ اس کی سوچ اور ذہن کی بات ہے یہ تو اس کی شرارت ہے ایک شیخ و ندیس نے کہیں ڈیرہ لگایا تو چند جاہل کٹھے ہو گئے کہ شیخ و ندیس کو پرشان کرنا چاہیے اس کو نکالیں اس کے اوپر کوئے فتوہ ایسا لگائیں کہ یہ نبی کا گستاخ ہے ورنہ یہ تو یہاں علاقے پورے کے اندر دیوبندیت پھیلا دے گا جاہل کٹھے ہو گئے پانی داس پدرہ پیس انہوں نے پہلے پرانک بنائی ہوئی تھی کہ یہ بندہ گستاخ ہے اپنے علاقے میں مشہور کیا بڑے بڑے وڈیرے پانچ دس بڑے بڑے ترے نکال کے مار صاحب خان صاحب نماب صاحب چوتری صاحب آگئے کہ چلو ہم سنتے ہیں کونسی گستاخ ہی کرتا ہے بیٹھ گئے ان نوجوانوں نے کہا آگرہ تھی کوئی ہمیں حدیث ہی سنا دے اس نے کہا ٹھیک انہوں نے کہا کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا بس بس حضرت بس ہم گستاخی نبی کی نہیں چھوڑ سکتے مار جی سنائے آپ نے خان صاحب سنائے آپ نے چوتری صاحب سنائے آپ نے نباب صاحب سنائے کیا بھائی کیا کہہ رہا ہے کالا کالا رسول اللہ نبی کو ایک وقت بنے دو دفعہ کالا کہہ رہا ہے انہوں نے کہا اے مولبی صاحب ہم تجھے روٹیاں دیتے رہے لسنیاں دیتے رہے دودھ پلاتے رہے تجھے انڈے اور مکھر اور گی اور شکر کلاتے رہے تُو ہمارے نبی کو اکالیہ دے تُو نکال ادھر سے ہم تیری حجامت کرتے ہیں اب بتائیں اس شخص حدیث کے ذہن میں کوئی بات ہے کیا اس کی الفاظ کا یہ مطلب ہے کیا اس کی الفاظ کے کسی کون میں یہ بات ہے بولو نا یہ تو ان کی شرارت ہے مالی آمد رضا خان ایسا شرارتی آدمی تھا یہ ساری شرارتیں اسی کی ہیں ہمارے اکابر دیوبند کی عبارات کا نہ یہ مطلب تھا نہ یہ مطلب بنتا تھا نہ اس کا مطلب یہ ہو سکتا تھا اس نے جان بوجھ کے عبارتوں کو تو موڑ کے مطالب بنا کے دنیا کو پرشان کرنے کی کوشش کی گئے اور مثال سنیں ایک آدمی اسٹیشن پہ آیا اس نے کہا میں نے جی سرگوتر سے پینڈی جانا ہے ٹرین کتنے بجے آ رہی ہے انہوں نے کہا جی ابھی آتے گھنٹے تک آ رہی ہے اب ٹکٹ لے کے پرنیٹ فارم پہنچے وہ دیاتی آدمی تھا اس نے کہا یا ٹرین کیسی ہوگی اس نے کہا کالا انجل ہوگا اور اس سے دھوان نکل رہا ہوگا اس نے کہا ٹھیک اس نے ٹکٹ لی اور ایک آدمی جو پرنیٹ فارم پہنچے دیکھا وہ کالے رنگ کا اور سگرٹ پیتا جانا سنگا یہ ہی جا رہی ہے ٹرین اس نے اس کے اوپر چھڑا گھلا گئے اور چڑ گیا اس نے کہا اوئی کیا ہوا کہتا ٹکٹ لی ہوگیا ایسے نہیں چڑا اب مجھے آپ بتائیں کیا وہ کالا آدمی انجل تھا وہ جو سگرٹ پی رہا تھا کیا وہ لیل گاڑی کا انجل بن گیا تھا نہ وہ انجل تھا نہ اس نے جو کہا اس کا یہ مطلب تھا یہ تو اس جاہل میں نہیں سمجھانا قصور اس جاہل کا ہے اس اسٹیشن ماثتر کا تو کوئی قصور نہیں گا کہ اس نے غلط بات بتائی ہے یہی ہر علمیوں کا قصور ان کے دماغ کا ہے کہ انہوں نے صحیح بات سمجھی نہیں ہے ایک بھنگی جا رہا تھا تو اس کو راست میں خیال آیا کہا بابا جی اپنا مو ہی دیکھ لینا چاہیے اتنا عرصہ ہو گیا ہے اپنا بتاعی نہیں دیکھا جگو کوچھ چلا گیا چوری صاحب چوری صاحب چوری صاحب ایک شیشہ ہی دے 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 دوں کوئی بتاعی دے دوں میں چوری صاحب نے سوچا چلو یار بچالا بڑی بدت سے اس نے آئنا نہیں دے گو ایک شیشہ دے دینا چاہیے اسے اس نے شیشہ دے دیا ہے اس میں تو نظر ہی کچھ نہیں آتا بابا یہ کیا ہے اس نے پھر اس پہ کپڑا شپڑا مارایا جاہ رہا ہے چلو کوئی چلو درویش مدہ سو اس نے پھر لیا پھر اس نے اچھی طرح پانی لگا کے گیلہ کر کے ساپ کر کے دیا ہے اس نے جو دیکھا دکاندار نے تو یہ شیشہ کی الٹی طرف دیکھ رہا تھا اکل تیرا اپنا خراب ہے تو آئینے کو گیتے ہیں کہ اس میں کچھ نظر نہیں آتا یہ ہار بریلوی علماء کا تھا ان کے اپنے اکل میں فطور اور خیانت اور شیطانیت بری ہوئی تھی انہوں نے یاد موچ کر اکابلہ دیوبند پر فتوے لگا ہے اس لیے کہ اکل خراب تھی حقیقت ان کو نظر نہیں آئی اور بات سمجھ آ رہی ہے اور فقیروں کو سمجھ آئیے گل چاند علیکلہ رمضان کا تو سارے دیکھ رہے تھے کہ چاند چاند ایک عورت اپنے بچے کی اس نے اسی وقت اس کی صفائی کی اس کا پشاپ پکانے کو صاف کیا اور جلدی میں چاند دیکھنے کی خاطر باقی کیا میں بھی چاند دیکھوں تو اس نے پوچھا اڑی کدھر ہے چاند کہاں ہے تو اس کے ساتھ والے ہوگا ہے وہ نہیں کھڑا اور تو پیادت ہوتی ہے کہ ہاتھ پھر ناپ پہ رکھ لیتی ہے وہ ہاتھ اس نے وہاں رکھا کہتی ہے کہ چاند تو نکلو والے کے لئے اس طرف ہے بدبودار اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ چاند بدبودار تھا یا اس نے ہاتھ نہیں دھوے اگر یہ ہاتھ نہ دھوے تو چاند کیا کیا قصور ہے چاند تو ویسے ہی نکلائے چاند جیسے پہلے نکلتا ہے اب بھی نکلائے چاند میں تو کوئی بدبود نہیں ہے لیکن چونکہ اس کا ہاتھ یہاں ہے یہ ادھر سے سانس بھی رہ رہی ہے ادھر سے سوک بھی رہی ہے تو یہ کیا کہہ رہی ہے بولیے یہ اس طرح کا ایک واقعہ ہے غالباً حضرت انس کا ہے یہ کسی اور حضرت کا ہے کسی بڑے آدمی کہے چاند دیکھ رہے تھے سارے تو حضرت نے فرمائے چاند وہ کھڑا ہے سارے کہیں حضرت کہاں ہے وہ نہیں کھڑا دیکھاتے رہے وہ دیکھو مینار کے اوپر یہ جو ہے نا پہاڑ اس کی وہ فورا کونے کے اس طرف دیکھو اس طرف دیکھو کسی کو نظر نہ آئے غالباً قاسی شوراہ تھا وہ سمر گیا وہ آیا اور اس نے نا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہاں آکر ایسے ہاتھ پھیڑا اور یہاں ہاتھ رکھا کہاں آپ دیکھائیں کہتے نہیں آپ تو غیب ہو گیا وہ ہوا کیا کہ آپ کے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں بھوے ان یہ چونکہ بھوے سفید ہو چونکی تھی ایک ان میں سے لٹک کے نیچے آ رہی تھی تو وہ اس ہی کو دیکھ رہے تھے کہ یہ چاہتے ہیں وہ سب اور آپ قاسی شوراہ سمجھ گئے کہ بس اللہ کیا ہے اس نے آکر وہ اس کو اوپر کیا اور کہا حضرت آپ دکھائیں کہا آپ تو رضی نہیں آ رہا بھائی حقیقت حال ہے یا نہیں یہ ایک الگ واقع ہے اگرد بات ہے لیکن دیکھنے والے میں یہ جو مولی آمد رضا خان ہے اس نے ظلم و ستم کیا دعایا کہ بات بنتی نہیں کی خوابخا بنایئے اور مثال سنیں میں اس پہ مثالیں کا پسری آپ کی خدمت ملا رہا ہوں تاکہ کوئی آپ کو پرشان نہ کر سکے ایک پیر مرید کے پاس آیا یا مرید پیر کے پاس آیا کہتا ہے استاد جی حضرت جی پیر صاحب آمن تو بللہ کا معنی تو مجھے بتا دے اس نے کہا ہے نریک نہیں پوچھتے پہلے دور میں جس کو آمن تو بللہ کا معنی بتایا جاتا تھا اس کو خلافت بھی دے دی جاتی تھی تدکرہ غوثیہ میں یہ واقعہ موجود ہے اب حضرت نے واقعہ اس کو کہا اچھا چلو یار تجھے آمن تو بللہ کا معنی سناتا ہوں کہا آمن تو بللہ اللہ نے ایک بللہ پال رکھا تھا و ملائکت ہی وہ ملائک کھا جاتا تھا و کتب ہی اس کے پیچھے کتے لگا دیئے و رسول ہی اور اس کو بان دیا پھر والیوم اللہ خیر وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا اب مجھے آپ بتائیں اس نے جو آمن تو بللہ کا معنی گڑا ہے یہ معنی بنتا ہے کیوں جی کسی پڑھنے والے کے کبھی زہن میں آئے کبھی کسی کے گمان میں آئی یہ بات کبھی کسی کی سوچ میں یہ بات آئی نہ یہ بنتا ہے نہ کبھی زہن میں بات آئی تو خیانت تو سپیر کی ہے نا جو ظلم تو اس کا ہے نا جورم تو اس کا ہے نا نہ یہ پڑھنے والے کا کسور ہے نہ یہ لکھنے والے کا کسور ہے کسور تو اس جاہل پیر کا ہے نا کسور اپنا ہے اور نقصان یا الزام علماء جو مرد پہ ہے اور سوال ایک آدمی کہتا ہے الصحابة تو کل ہم عدول صحابہ سارے عادل ہیں یہی بات ہے نا کیوں جی اور اگر کوئی کہے کہ عدول عدل سے نکل آئے اور اس کا معنی اور بھی یہ ہے کیا عادل کا معنی مشرق بھی ہے ایک غافظی کہہ دیتا ہے کہ عادل کا معنی تم صحابہ کو خود مشرق کہہ رہا ہوں مجھے بتاؤ کہ کیا آپ نے یہ معنی لیا ہے کیا کبھی کسی نے یہ مطلب سوچا کبھی کسی کہنے والے نے یہ مطلب کہا ہے کبھی انہوں نے اس وجہ سے کہا ہو یا لکھا ہو یا ان کی بات کا یہ مطلب نکلتا ہو حرد بات ہے یہ خامہہ ان کے ذمہ لگا رہا ہے تو بھائی مولوی آمد رضا خان بھی یہی کام کرتا رہا جو آپ کے سامنے ہیں ایک مثال اور دیکھ لیں ایک آدمی بھیک مانگ رہا ہے میں نے اس لیے مثالیں پیش کی ہے یہ ساری تاکہ آپ کو ان کا پتہ چلے کہ یہ مثالیں اس بات کے اوپر دلیل ہیں کہ ہمارے اقابل کا کوئی قصور نہیں یہ ان بریلیویوں کا قصور ہے کہ انہوں نے غرط باتیں ہمارے اقابل کی طرح منصور کی ہیں اب سکروں ایک آدمی بھیک مانگ رہا تھا بھیک مانگتے ہوئے اس کے ساتھ ایک بندر تھا اور ایک بقرہ تھا یہ دونوں چیزے لیے پھرتے ہیں جو اس کو ملتا کوئی پھالا مل رہا ہے مالتا تو اسی زمبیل میں کوئی سیر ملا تو زمبیل میں کوئی خربوزہ ملا تو زمبیل میں کوئی سبزی کسی نے دی تو زمیل میں آٹا ملا تو زمیل میں وہ ہر چیز اسی میں ڈالتا گیا بندر بڑا چلاک تھا وہ چپ کر کے اندر ہاتھ ڈالتا تو کھا جاتا اور پیچھے سے کیا کرتا بگرے کے موں پہ مل دیتا ملتا کھا کے آخرے میں تھوڑا اس کے موں پہ مل دیتا خربوزہ کھا کے اس پہ مل دیتا آٹا کھا کے اس کے موں پہ مل دیتا اب روز شامت اسی بگرے کی آتی کہ یہ بڑھنگا رہے ہیں میں جو دلتا ہوں یہ پیچھے سے کھا جاتا ہے ایک دن مالک لے دیکھ لیا کہ ہوا کیا ہے کہ یہ کھا تو یہ رائے سارا کچھ ہے لیکن مل اس مکھرے کے موں پہ رائے اس نے اس نے پھر بندر کی خوب تھکائی کی ان کا حال وہی ہے کہ انہوں نے ساری خرابیاں خود کی ہیں بدنام کرنے کے لیے ہمیں آگے کر دیا تاکہ ہماری باتوں کی طرف کسی کا زیر نہ جائے ایک آدمی حضرت تھانوی نفراللہ میں ہی حرامی کہہ دوں گا جو اس کو بھی تک کہتا ہے حرامی کیا ہے حرامی کیا ہے لوگ سوچتے پر کانا تو ہوتا ہے حرامی ہمیں کہہ رہا ہے خیل کئی حیاء والے چھپ کر جاتے ہیں ایک آدمی نے اسے پکڑ لیا کہا وہ بے وکوف کانا تو تو ہے حرامی مجھے کہتا ہے اسے نے کہا سچی سے سیدھی بات ہی ہے کہ میں اپنے بچنے کے لیے کہتا ہوں اگر تم نے اگر میں نے تمہیں نہ کہا تو میں تو پھر ہوئی سہی نہ اس لیے میں تمہیں کہتا ہوں تاکہ میری جان چھوڑ جائے گی اس کو بات کرنے گا دو بھی سالم اور دینے لگا ہوں مولانا رانس ویل اختر رحمہ اللہ کا ہندو سے مناظرہ ہوا یہ بات غور سے سن لینا مناظرہ ہوا ہندو کے لیے قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے دلیل دلیل چوتھ ایسی پارے کا پہلا لفظ دیکھ لو تو یہ قرآن ہے مولانا نے کہا یہ اور زبان ہے وہ اور زبان ہے کہتا ہے کہ نہیں نہیں ایک ہی زبان ہے مولانا نے وید کا ایک شیر پڑھا خورت زور سے سن لوں مولانا نے کہا مالی اپنے باغ سے پتہ پھول نہ دے مالی اپنے باغ سے پتہ پھول نہ دے مالی اپنے باغ سے پتہ پھول نہ دے پندت اپنی دھی سے چوت مانگ کے لے یہ وید کا شیر ہے پندت اپنی دھی سے چوت مانگ کے لے دھی کہتے ہیں دھیان کو چوت کہتے ہیں چھوٹے پودے کو پندت اکل والا یعنی اکل والا بندہ مالی سے اپنی اکل کی بدولت پورا پودے ہی لے گی رہتا ہے بہت سمجھا گی؟ مالی نے کہا ہاں بتاؤ آپ کوئی نے کہا نہیں یہ اور زبان ہے وہ اور زبان ہے ہم مان گئے مان گئے مان گئے میں آپ کو کہہ رہاں دیکھو پارا چوتھا تو بے شک شروع زورہ ہے اسی لفظ سے لَن تَنَا لُبِرَّ عَتَّا قُنْ فِقُوا مِمَّا تُعِبُونَ نہ پڑھنے والے کے زیر میں یہ بات ہے نہ یہ لکھنے والے کے زیر میں یہ بات ہے نہ سننے اور سنانے والے کے زیر میں یہ بات ہے یہ اسی بدماج ہندو کا کام ہے تو اس کے زیر میں یہ چلا رہا آئیے دوسری بیسار برینمیوں کی یہ کتاب ہے تقریری نکات اس میں انہوں نے بزرگوں کے تقریریں کٹھی کی ہیں ایک ملک صاحب گئے تو ملک صاحب کے ساتھ ان کا نوکر بھی تھا نوکر نے ملک صاحب کا تعالف کر آئے گا ملک صاحب بڑے چھے آدمی ہیں بہت نیک آدمی ہیں بڑے زیرک آدمی ہیں بڑے فلا آدمی ہیں سبر حسنے والے ہیں اور بڑے سنجیدہ آدمی ہیں بڑے کیا ہیں تو وہ آگے سے ملک نوکر پہ حسن کرتا ہے آپ آوے گا سنجیدہ بہتا نہیں یہاں اس بات کی پھر میں تشریح نہیں کر سکتا چونکہ پھر بات ساری آگے پیچھو جائے گی جو سمجھ گئے وہ سمجھ گئے جو نہیں سمجھ گئے چلو اچھی بات اب چلات ہوگی تمہین سمجھ آئی آپ کو کیوں جی اب میں کہہ رہا ہوں دیکھو یہ جو لفظ بولنے والے ہیں ان کے ذہن میں بھی یہ بات ہو میں نے آپ کو دس سے زائد مثالیں پیش کر دی ہیں یہ جو زبان لفظ بولنے والے لوگ ہیں ان کے ذہن میں بھی وہ مانا نہیں جو موترز نے لیا ہے موترز نے جان بوجھ کے اس کے اوپر ایک بات ٹھوک دی ہے جان بوجھ کے اس کے ذمہ ایک اتراز لگایا ہے حالکہ اتراز بنتا نہیں تھا یہی کام ان لوگوں نے ہمارے اقابر کے ساتھ کی آپ دیکھنا اب میں آپ کو شروع کر رہا ہوں اگر آپ